بسم اللہ الرحیم سب سے پہلے آپ نے ایک کپڑے کا تھری کوارٹر تھری کوارٹر مطلب ہاف سے بھی ہاف سرکل کاٹ لینا ہے جیسے ہاف سے ہاف سرکل یعنی اگر آپ کا سرکل ایسے ہے یہ آپ کا سرکل ہے ایسے یہ ہاف ہے چھیک ہے اس کا بھی ہاف آپ نے کاٹ لینا ہے ایسے سرکل یہ آپ نے ایسے سرکل کاٹ لینا ہے یہ لائننگ کا کاٹنا ہے جو آپ نے لائننگ ڈالنا ہے اس کو اس کا سرکل کاٹنا ہے اس کا سرکل کاٹنے کے بعد آپ نے ایک اور اس سے تھوڑا سا لوز کین کین کا سرکل کاٹنا ہے یہ کین کین میں نے لے کر رکھی ہوئی ہے کیونکہ ابھی میں کام شروع کر رہا ہوں یہاں پر بنانا تو یہ کین کین میں نے لے کے رکھی ہوئی ہے تو اس کا ہاف سے تھوڑا سا لوز یعنی لائننگ سے تھوڑا سا لوز آپ نے سرکل کاٹ لینا ہے تو میں تھوڑا سا یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ فرض کرو اب یہ آپ نے ٹوئنٹی سیون کا بنانا ہے یہ ویسٹ ہے ٹوئنٹی سیون کے یہ آپ کا ہاف آ گیا ایسے ہاف یہ آپ کا ہاف آ گیا سرکل یہ بیلٹ آپ چاہیں بیلٹ تو ہارڈ کینوز کا بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو لاسٹک بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ وہی کار سکتے ہیں ایسے یہ تو ہو گیا اس کا اب جو کینکن ہے کینکن کے اوپر جو کینکن کا ہاف کاٹنا ہے جو کینکن کا سرکل کاٹنا ہے اس کو آپ نے تین لیئر کے نشان لگانے ہیں تین لیئر کے پہلی لیئر اتنے تک آ جائے گی ٹھیک ہے دوسری لیئر یہاں تک ہے تیسری یہاں نیچے ٹھیک ہے جو آپ نے پہلی لیئر کرنا ہے اب یہ یہ کینکن ہے یہ کینکن آپ نے اس کو ایسے یہ سیدھا ہے ایسے یہ سیدھا ہے ایسے نہیں آپ نے اس کو ایسے آڑے میں ایسے میں یعنی آپ اس کو ایسے ہاف کر دیں ایسے ہاف کر کے آپ یہاں سے کاٹ لیں یہاں سے آپ اس کو چنٹ دینا شروع کر دیں ایسے سنگل سنگل کو سنگل لیئر کو چنٹ دینا شروع کر دیں یعنی پہلا آپ کا جو یہ ہے یہ لیئر ہے یہ اوپر لگے گا یہاں پر یہاں سے آپ اس لیئر سے اس کو کم از کم اتنا بڑا رکھیں گے یعنی یہ والا یہاں پر آئے گا جو پہلا لیئر ہے یہاں پر آئے گا جو دوسرا لیئر ہے وہ یہاں پر آئے گا جو اس کا تیسرا لیئر ہے وہ یہاں پر نیچے تک جائے گا ایسے ٹھیک ہے یہ ایسے نیچے تک جائے گا پہلی لیئر جو اس کینکن کی لگانی ہے کینکن کا جو آپ نے کاٹنا ہے سرکل اس کے اوپر مارکنگ کٹ لینی ہے پہلے ایسے ایک دو تین تین لیئر آپ نے لگانی ہے بعد میں اس کو ایسے چنٹ دے کر ایسے کر کے پہلی لیئر یہاں پر لگانی ہے اس کے بعد یہ آ جائے گی یہاں تک یعنی پہلی لیئر آپ کی یہ ایک آ جائے گی یہاں تک آ جائے گی دوسری جو لیئر ہے یہ یہ آپ کی یہاں تک آ جائے گی جو تیسری لیئر ہے اس کی یہ نیچے تک چلی جائے گی یہ لمبائی تک چلی جائے گی اس کو آپ نے ایسے 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 کر کے چنٹ دے کے یہاں پر کینکن کے سرکل کے اوپر آپ نے مارکنگ کر کے اس مارکنگ کے اوپر ان کو لگا لینا ہے پہلی یہاں لگے گی دوسری یہاں لگے گی تیسری یہاں جو نیچے لیند تک جائے گی یعنی یہ ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گے پہلی اس کے اوپر آ جائے گی یہ نیچے والا آدھا نیچے چلا جائے گا دوسری اس کے نیچے آ جائے گی تو اس کے نیچے جو ہے اس کے اوپر آدھا آ جائے گا یہ اس کا ایک ہو گیا اس کے بعد آپ نے جو کپڑے کا جو کپڑے کا سرکل آپ نے کٹنا ہے اس کو نیچے باٹم میں نیچے باٹم میں یہ میں یہ لوہے کی وائر لے کر آیا ہوں کیونکہ یہی میں بھی یہی لگاتا ہوں تو ابھی یہ لگاؤں گا بھی صحیح یہ لوہے کی وائر میں لے کر آیا ہوں باریک ہے یہ دیکھیں ایک سود کی ہے اور اچھی ہارڈ والی ہے یہ جب آپ نے یہاں پر نیچے سینہ ہے ایک بات اور آپ نے خیال رکھنا ہے لینٹھ سے جو آپ کا جو پیٹکور کا لینٹھ ہے وہ ڈریس کی لینٹھ سے کم از کم پانچ انچ کم ہونا چاہیے پانچ انچ کم ہونا چاہیے تو اس کو جو ہے یہ جو سرکل ہے اس کا لوہے کی وائر کا یہ آپ نے جو لائننگ ہے اس کو اس میں ادھر باٹم میں آپ نے سینہ ہے اس کو ادھر نیچے آپ نے سی دینا ہے اس کو سٹیچ کر دینا ہے وہ آپ کی مرضی آپ کیسے سٹیچ کرتے ہیں اس کو ایسے ایسے سٹیچ کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کو کھول کر نکال سکیں اس کو اس حساب سے آپ نے اس کو کوئی سکرو وغیرہ بھی لگانا ہے ادھر اس کو اندر ڈال کے بعد میں سکرو ٹائٹ کر دیا تو یہ وہیں رک جائے گا اس کو نکال نہ ہو تو سکرو کھول دیا تو وہ نکل آئے گا باہر یہ جو سرکل ہے اس کا جو لوہے کی وائر کا جو سرکل ہے یہ آپ نے اس کو نیچے سے لگانا ہے کپڑے کو جو لائننگ ہے جو پیٹی پورٹ کی لائننگ ہوگی اس کو نیچے سے لگانا ہے اور جو کین کن کا جو سرکل ہوگا وہ اس سے پانچ انچ بڑا ہوگا کین کن کا سرکل جو اس کا اوپر آئے گا لائننگ کے سرکل کے اوپر آئے گا تو یہ لائننگ کا سرکل جو ہے وہ پانچ انچ کام ہونا چاہیے جو کین کین کا سرکل ہے وہ پانچ انچ زیادہ ہونا چاہیے اس سے لمبا ہونا چاہیے یعنی یہ جو لوہے کا وائر ہے یہ تھوڑا اوپر آ جائے گا تو وہ جو یہاں پر جو ہم نے ایک لیئر جو اس کو آخری ڈالی تھی تو یہ اس سے اس کو ڈھاپ لے گا اس سے نیچے چلا جائے گا یہ یہ اوپر آ جائے گا لائننگ جو ہے اس کا سرکل تھوڑا اوپر آ جائے گا یہ لوہے کی وائر تھوڑا اوپر آ جائے گی اور اس کا جو یہ سب ہے یہ جو یہ لیئر ہیں یہ آخری وائر جو اس کے اوپر گرے گی تو یہ اوپر آ جائے گا یہ ایسے یہ ایسے تھوڑا سا پھول جائے گا یہ اس کو گرنے نہیں دے گا یہ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا یہی چیزیں چاہیے اس میں لاسٹک چاہیے پیٹی کوٹ کے لیے لائننگ چاہیے لاسٹک لائننگ جو آپ کا سائز ہو سائز مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے چودہ ہے چھبیس ہے تیس ہے چونتیس ہے ویسٹ کا سائز کمر کا سائز وہ آپ کے حساب پر ہے آپ جو بھی سائز ڈالنے چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کا جو میں بناتا ہوں اس کا طریقہ کار یہی ہے سب سے آسان طریقہ ہے یہ تو میں نے آپ کو ایزے سمجھا دیا ہے ابھی میں اس کو بنا کر بھی آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ بنتا کیسے ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے میں انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس چینل کو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ منیٹائز ہو گیا ہے لیکن مجھے میری آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ خاص طور پر خاص طور پر بچیوں کے لیے جو بچیاں باہر نہیں جا سکتی ہیں ان تک پہنچانے میں میری ویڈیوز آپ میری مدد کریں یہ ایک میرا کار خیر ہے جو جس میں مجھے یہ ایک میرا کام ایسے سمجھو خیراتی کام ہے جس سے مجھے ثواب ملے گا جس سے بچیوں کو گھر بیٹھے سیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ لوگ بنوانا بھی چاہتے ہیں خاص طور سے پاکستان میں رہنے والے تو ان کے لیے بھی میں نے ویڈیو میں اپنا ویڈیو میں میں نے اپنا ویڈیو مینشن کر دیا ہے تو وہ مجھے ویڈیو کر سکتے ہیں پہلے میرے پاس یہ نہیں تھا تو اس لیے میں ان کو ریپلائی بھی بہت کام کرتا تھا ابھی جو بھی بنوانا چاہے تو میں نے اپنے گھر پہ کام شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگوں کی مدد کروں گا اگر اس میں سے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں اس کو جس بھی پلیٹ فارم سے آپ جڑے ہوئے ہیں جس بھی سوشل میڈیا نیٹورک سے جڑے ہوئے ہیں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس کو میری ویڈیوز کو اپنے ہر اس پلیٹ فارم پر شیئر ضرور ایک دفعہ کیا کریں تاکہ اس سے جو بچیاں سیکھنے کو ڈھونڈ رہی ہیں کوئی اچھا استاد کوئی اچھی ویڈیو کوئی اچھی چیز ان تک یہ پہنچ سکیں یہ بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں میں تو سٹریٹ سے سیکھا ہوں میں تو گلی کچوں سے سیکھا ہوں تو مجھے احساس ہے اس بات کا لیکن اگر میں آپ کو بتائے بغیر میں اپنا ہنر اپنے ساتھ لے کے چلا گیا اوپر تو اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے بھی نہیں ہوگا اس طرح جو بھی لوگ میری اس ویڈیوز کے ذریعے سیکھ کر کچھ روزگار کمائیں گے اس کا مجھے روز قیامت جو ہے فائدہ ہوگا جزاک اللہ خیر اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ